ہم انتخابات 2019 کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں سیاسی مفاد میں فسادات نہ کرائے جائیں اور ملک کا محول نہ خراب کر دیا جائے چنانچہ اس پر آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے چیف امام ڈاکٹر امام عمیر احمد علیہ السی نے ردیول ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن تو آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں آمن پر توجہ دینی چاہیے اور ملک کی ترقی کی بات کرنی چاہیے دیکھئے جہاں تک الیکشنوں کی بات ہے تو الیکشن تو آتے اور جاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیا ہو یا کوئی بھی حکومت کسی بھی پارٹی کی بڑھنے ہیں ہمارا ذہن ہمیشہ ڈبلپمنٹ کی طرح جانا چاہیے ہمارا مقصد ملکیت ہونا چاہیے آپسی بھائی چارہ ہونا چاہیے ہمیں اس کو ہمیشہ دہاں لگنا چاہیے ہمارے دھرم الگ ہو سکتے ہیں ہماری عبادت کرنے کے طریقے آلگ ہو سکتے ہیں پر امپرائیں آلگ ہو سکتے ہیں جاتیاں آلگ ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب بھارتی ہیں اس کا ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں کیونکہ آج اصل ضرورت اسی بھائی چارے کو بنانے کی ہے چند لوگ ہیں سارا سماج خراب ہے یہ بلکل نہیں میجورٹی بہت اچھے لوگوں کی ہیں لیکن چند لوگ جو لوگ ہیں جو سماج کو معاشرے کو دیش کو خراب کر رہے ہیں ہمیں ان سے مقابلہ کرنا دیش سرو بری ہے سب کی لیے یہ کار ہے اس سے محبت کریں آپ سی بھائی چارے کو قائم رکھیں ہمیں ان کے خلاف اب آواز اٹھانی ہوگی سب ہی لوگوں کو جو لوگ دیش کو ٹوٹتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت اور بھارتیاتوں کو مضبوط کریں آج دیش کے عرصہ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں کوئی بھی سماج کا کوئی بھی دھرم کا آج اس کو روزگار چاہیے روزگار ایک بہت بڑی سمسیا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو لوگوں کے پاس رہنے کو اچھا ہوں لوگوں کے پاس میڈیکل اچھا ہوں ہمیں اس کی طرح توجہ دینی چاہیے ابھی میں امریکہ کینیڈا لندن کے دولی پر رہا ہوں وہاں یہی دیکھنے کو وہاں کوئی کسی دھرم جاتی کو کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے وہ سارے فیسلیٹیز آپ کو دیتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح سے کوئی بھی حکومت آئے میں کسی حکومت کا نام لے نہ چاہتا کوئی بھی حکومت آئے اور اس لوگوں کو چاہیے کہ سب کو جھوڑیں اور سب سے محبت کریں اور ملک کو ترقی کے طرف لے جائے آج اسی کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے سے بیار کریں کسی کا مکان جائے کسی کی دکان جائے کسی کی جانے چلی جائے اس سے دیش کا بہر جب یہ پیغام یا ان کی خبریں جاتی ہیں تو ملک کمزور ہوتا ہے ہرنا اپنے ملک کو بدنام نہیں ہونے دینا ہے یہاں ہم سب مل کر اپنے ملک کو اپنی ملکیت کو بچائے کر رکھیں یہی ہمارا پیغام ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پورے دنیا میں اعلومان غائم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں رہنے والوں میں محبت پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنائے یہی پیغام ہے یہی ہوایی تو ہیں بہرحال امام عمیر احمد علیہ السین نے ایک اچھا پیغام دیا ہے اور اگر ملک اس راستے پر چلا تو الیکشن بھی ہوگا اور ملک میں امن و امان رہے گا حکومت کسی کی بھی بنے ملک ترقی کی طرف آگے بڑھے گا ڈاکٹر ناثرہ خاتون ریزوید رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی موسیقی